یہ جو جملہ ہے کہ وہ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر ماریں گے تو کیا اینٹ مارنے میں کوئی قصر باقی رہ گئی ہے وہ کشمیر میں ہزاروں لوگ جو تہر تیر ہو رہے ہیں کیا وہ اینٹ نہیں ہے یہ ایل او سی پر جو روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں کیا یہ اینٹ نہیں ہے یہ صحتی علاقے جو سیولین روزانہ ان کی لاش اٹھ رہی ہیں کیا یہ اینٹ نہیں ہے تو اس راستے ایسے ہیلے بہانے چھوڑے جائیں سلامتی کوسل پہلے بھی تھی اس کے رحم و کرم پہ کشمیریوں کو نہ چھوڑا جائے جس سلامتی کوسل کو آج تک کشمیر میں ظلم نظر نہیں آیا اسے کل بھی نہیں آئے گا صرف اتنی بات پر ہم خوش ہو جائیں کہ اس نے تشویش کی قرارداد منظور کر لی ہے یا اس نے متنازہ علاقہ قرار دے دیا ہے نہیں نہیں اب نہ یاداش کا وقت ہے نہ قرارداد کا وقت ہے اب صرف جہاد کا وقت ہے اور اس جہاد کے لیے ہمیں احتمام کرنا چاہیے اور پاک فوج کے لیے ہم ساتھ کو اپنی وفاداریاں اعلانیاں پیش کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے جس طرح کا تعاون مانگے میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے کشمیر کی اس دھرتی پر واضح اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری فوج ہمیں جس جگہ کھڑا کرے گی ہم اس جگہ کھڑے ہوں گے ہمیں اپنے ساتھ رکھے تو ساتھ آگے رکھے تو آگے پیچھے کھڑا کرے تو پیچھے بلکہ میں نے تو وہاں لاہور کے اندر بھی اسمبلی کے سامنے یہ واضح کہا تھا کہ مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے جو پہلا ٹینک باڈر پار کرے گا میں اس ٹینک پر بیٹھ کے جانے کے لیے تیار ہوں ہی دو رسالت خانہ لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ